سی آئی ای ٹی این سی ای آر ٹی پیش کرتے ہیں آلہ سانوی یعنی سینئر سیکنڈری درجے کی درسے کتاب گلستانے عدب میں شامل اردو نظموں کا گلدستہ آئیے اس میں سنتے ہیں نظم وقت کا ترانہ آج ہم درجہ بارہ کی کتاب گلستانے عدب میں شامل علی سردار جعفری کی ایک نظم وقت کا ترانہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں نظم وقت کا ترانہ تُو نے لاکھوں بہاریں دیکھی ہیں اب کی اس ملک کی بہار ہے اور وادیاں گوجتیں ہیں ناروں سے سازو آہنگیا بشار ہے اور قافلہ انقلاب کا ہے روان بج رہی ہے خوشی کی شہنائی زلزلوں سے دہل رہی ہے زمین لے رہے ہیں پہاڑ انگڑائی سلگ اٹھی ہے انتقام کی آگ برف کی چوٹیاں دہکتی ہیں سلگ اٹھی ہے انتقام کی آگ برف کی چوٹیاں دہکتی ہیں ظلم اور جبر کے اندھیرے میں سیکڑوں بجلیاں چمکتی ہیں جن کو کچھلا گیا ہے صدیوں سے جن کو کچھلا گیا ہے صدیوں سے آج تک ان کے دل دھڑکتے ہیں زندگی کے بجھے ہوئے شولے زندگی کے بجھے ہوئے شولے ایک نئی شان سے بھڑکتے ہیں فصل کے ساتھ ساتھ کھیتوں سے اگ رہی ہے بغاوتوں کی سپاہ جگ مگاتی ہے عدل کی شمشیر مل سکے گی نہ ظالموں کو پناہ کارخانوں کے آہنی دل سے ایک سیلاب سا اُبلتا ہے سرخ پرچم ہوا کے سینے پر بن کے رنگ شفق مچلتا ہے یہی ہندوستان کا ساحل ہے جس پہ ٹوٹا غرور سلطانی یہی ہندوستان کا ساحل ہے جس پہ ٹوٹا غرور سلطانی آگ سی لگ گئی ہے پانی میں موجے کرتی ہیں شولہ افشانی بادواں کھل گئے بغاوت کے بمبئی کے جہازیوں کو سلام جو شہن شاہیت سے ٹکرائے ایسے جاواز غازیوں کو سلام دیدنی اہل شہر کا ہے شکوا گولیاں روکتے ہیں سینوں پر لب پنارے نگہ میں عظم جہاد لب پنارے نگہ میں عظم جہاد ہریت زوفگن جوینوں پر ہر سڑک پر سمندروں کا عبال ہر سڑک پر سمندروں کا عبال ہر سڑک پر سمندروں کا عبال ہر گلی میں ہے جو شتوفانی غرق کر دے گی بادشاہی کو آدمی کے لہو کی تغیانی تونے لاکھوں بہاریں دیکھی ہیں اب کی اس ملک کی بہار ہے اور وادیاں گوجتیں ہیں ناروں سے سازو آہنگے آب شار ہے اور محترم سامین اس نظم میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وقت کبھی بھی اقصہ نہیں رہتا ہے بلکہ بدلتا رہتا ہے کبھی بہار آتی ہے کبھی چلی جاتی ہے اس میں آزادی سے پہلے کے حالات پر روشنی ڈالی گئی ہے علی سردار جعفری ترقی پسند تحریک سے جڑے تھے جو عدب برائے زندگی کے قائل تھے ان کے مطابق وقت ہمیشہ اقصہ نہیں رہتا بلکہ بدلتا رہتا ہے جن کو صدیوں سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے وہ بغاوت پر بھی امادہ ہو جاتے ہیں اور وقت کے حکمرہ سے لڑ جاتے ہیں اس نظم میں آزادی کے جد و جہد کی تصویر کشی کی گئی ہے اس کے علاوہ اس میں مطلق الانان بادشاہ یعنی ڈکٹیٹر شک کے خلاب بھی آواز اٹھائی گئی ہے شاعر کیا خوب کہتا ہے ہوئے نام اور بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمہ کیسے کیسے نہ گورے سکندر ہے نہ قبر دارہ میٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے پیارے دوستو اگر آپ بھی کبھی اس طرح کے مرحلے سے دوچار ہوئے ہوں تو اپنے تجربے کو نظم کی شکل میں پیش کرنے کی کوشش کریں شکریہ ابھی آپ سن رہے تھے نظم وقت کا ترانہ اکیڈمک کو آڈینیشن ڈاکٹر ایرم خان نظم گوئی گولام گوس توزی جمشے دالن ساؤنڈ ریکارڈسٹ بٹی لینگ لنگ دو پروڈکشن اور پریزنٹیشن وندنا آری مردن پروڈکشن آسسٹنس میانگ تھپلیال یہ پروڈکشن سی آئی ای ٹی این سی ای آر ٹی کی پیشکش ہے موسیقی